نمشکار ساتھیو ٹی ٹی آئی بی کلاس ایچ پر آپ سبی کا سواگت ہے ساتھیو ہمارے آج کے ویڈیو کا ٹوپک ہونے والا ہے ایم سی بی کیا کام کرتی ہے ساتھیو ایم سی بی کیا کام کرتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ایم سی بی کی جو فل فوم ہوتی ہے ساتھیو اسے ہم کہتے ہیں ساتھیو منیچر سرکٹ بریکر کیا کہتے ہیں ساتھیو منیچر سرکٹ بریکر ٹھیک ہے کیا ہو کہتے ہیں بریک کر گیتے ہیں بھائی یہ کیا ہے یہ ایم سی گی فل فرم ہے ایم سی بی کی فل فرم کیا ہوتی ہے منیچر شرکٹ بریک کر ساتھ یہ پرانے سمیں میں کیا ہوتا تھا کہ ہم گھروں کے اندر فیوز کام میں لیتے تھے کیا کام میں لیتے تھے فیوز کام میں لیتے تھے لیکن آج کل کے ٹائم پہ تو ہم فیوز کام میں لیتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے آج کل ہم فیوز کام میں نہیں لیتے تو ساتھ پرانے ٹائم پہ فیوز کیوں کام میں لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیں گھر میں دو کنڈیسن ہمیشہ ہمیں دیکھنے کو ملتی رہتی تھی اور آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے ایک تو کیا ہوتی ہے ساتھ یہ اچانک سے کرنٹ ہائی ہو جاتی ہے اور دوسری چیز گھر میں شورٹ سرکٹ ہوتے رہتے ہیں شورٹ سرکٹ یہ دو چیزیں ساتھ ہمیں دیکھنے کو ہمیشہ ملتی تھی اب انہی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا فیوز کا پریوک کیا ساتھ یہ فیوز میں کیا ہوتا ہے ایک پتلا سا وائر ہوتا ہے جیسے ہی کرنٹ کا مان ہائی ہوتا ہے تو یہ جو وائر ہے ادھگ گرم ہو کر کے یہ پگل جاتا ہے گل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ گل جاتا ہے اور جو اوور لوڈ جو دھارہ ادھگ جا رہی ہے اس دھارہ کو روک کر کے ہمارے اپکرونوں کو یہ بچا لیتا ہے اپکرون ڈیمیج نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ ہو گئی اور مان لیجئے تو شورٹ سرکڈ ہو گیا تو شورٹ سرکڈ ہونے کے بعد بھی جو کرنٹ کا مان ہے کرنٹ کا مان بڑھ جاتا ہے زیارہ کا مان بڑھ جاتا ہے تو جیسے ہی دھارہ جیادہ جانے لگتی ہے پھر سے یہ گل جاتا ہے تو اس سے کیا ہوا ساتھی ہو اس سے ہمارے اپکرن کی سرکش ہو گئی لیکن ساتھ já کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے ہی pornography tablet ہے ایکائی sued ڈیمیج نے quарт cáiage pa کرنٹ لے گا تو اس کنڈیسن میں کیا ہوا کہ جیسے ہی فیوز کو پتہ چلا کہ کرنٹ زیادہ جانے لگی پھر سے یہ گل گیا لیکن ابھی ہمیں یہ نیچ یہ تھا ابھی ہمیں چیئے تھا کہ ہماری ایسی چلے لیکن یہ فیوز پگل گیا ٹھیک ہے کیوں پگل گیا کیونکہ جو یہاں پر ہم نے لیمپ کے لیے ہی یہاں پر فیوز کام میں لے رکھے تھے اور اب ہم نے جیسے ہی ایسی لگئی تو یہ پگل گیا کیوں کیونکہ کرنٹ زیادہ جانے لگا آئی زیادہ جانے لگا اب ساتھی یہ سمجھے ہمیں بار بار دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے فیوز میں یہ سمجھے ہو رہی تھی اور کبھی کبھار کیا ہو رہا تھا کہ کرنٹ زیادہ جا رہی تھی لیکن موٹا وائر کام میں لے جو فیوز وائر ہوتا ہے ہم نے موٹا کام میں لے لیے تو اس لیے فیوز وائر فگلا نہیں تو اس جو ہے اپکرن جو بھی پنکہ ہے فین ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ساتھی ٹھیک ہے تو فیوز میں ہمیں یہ دکتیں دیکھنے کو ملی اس لیے ساتھی یہ نرمان کیا گیا ایم سی بی کا منیچر سرکٹ بریکر کا ساتھی یہ منیچر سرکٹ بریکر الگ الگ پرکار کے ہوتا ہے سنگل پول ہوتا ہے ڈبل پول ہوتا ہے ڈبل پول ہوتا ہے اور فور پول ہوتا ہے چار پول کے یہ ہوتے ہیں ساتھی اگر مان لیجی کہ فیز میں ہی ہمیں ایم سی بی لگانی ہے تو اس کے لیے سنگل پول کا اگر ہمیں فیز اور نیوٹرل دونوں میں لگانی ہے تو ڈبل پول کا اگر ہمیں ساتھی تین فیزوں میں لگانا ہے تو تین پول کا اور تین فیزوں کے ساتھ ساتھی ایک نیوٹرل میں بھی لگانا ہے اسٹال میں لگانا ہے تو ساتھی اس کے لیے چار پول کی ایم سی بی بنائی جانے لگی اب ساتھی ایم سی بی کا کام کیا ہے mcb کا کام ساتھیو یہی ہے جو ہمارے فیوز کا کام تھا بس یہاں پر کیا ہے ساتھیو mcb جو ہے نا ایک ویڈیتی کی یکتی ہے جو کی اچھے سے کام کر لیتی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ سمجھے دیکھنے کو نہیں ملتی ٹھیک ہے تو mcb کیا کرتی ہے ساتھیو overload ٹھیک ہے کیا کرتی ہے بھائی overload اور ساتھیو یہاں پر short circuit سے جو رکھشا کرتی ہے نا mcb کرتی ہے اب ہمیں گھروں کے اندر فیوز کی آوشکتہ نہیں ہے فیوز کی آوشکتہ ہمیں گھروں کے اندر نہیں ہے اب ہم لگانے لگے mcb اب mcb کیا کرے گی ساتھیو mcb ہماری short circuit سے بھی رکھشا کرے گی اور جو current کا مان اگر ادھیک ہو گیا تو اس سے بھی ہماری رکھشا کون کر لے گی mcb ہی کر لے گی اور بہت ہی اچھے سے کر لے گی فیوز سے بہت ہی اچھے سے کر لے گی اب ساتھیو یہ کب پتہ سلے گا کہ کس پرکار سے mcb کام کرتی ہے تو وہ تو ہم جانیں گے اس کی ورکنگ پروسیس میں کہ mcb کام کس پرکار سے کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم اس کی ورکنگ پروسیس کا ایک الگ سے ویڈیو لے کر کے آئیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ نے یہ جان لیا کہ mcb کیا کام میں آتی ہے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب اور لیکن کو اون ضرور سے کر لیجئے اور mcb کی کاری پر نہ لی جاننے کے لیے ابھی کمنٹ کریں کہ سر نیکسٹ ویڈیو اسی کا نکالے دنیوا ساتھی ماشاء اللہ اس تک بنینے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیوا